چائے ہی چائے ہے بدن میں لہو کے بدلے دوڑتا اب ہے رگوں میں یہی تتا پانی چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پینے والا مشروب ہے جو کہ دنیا میں ہر خطے میں الگ الگ طریقے سے تیار کیا جاتا ہے چائے کا اصل خطہ چین کا جنوب مغربی علاقہ ہے جہاں سالانہ 1.6 ارب پاؤنچ کی چائے پی جاتی ہے تاہم پی فرٹ چائے پی جانے کے حساب سے ترکی آئرلینڈ اور برطانیہ سب سے آگے ہیں جہاں چائے کے شوقین پائے جاتے ہیں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی چائے کا استعمال روز مرہ کی زندگی میں بہت ہوتا ہے اس کے فائدے اور نقصان کی بات کی جائے تو بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں مثلا غرم مزاج والوں کے لیے سخت مزر ہے اس سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے گرمی میں اضافہ ہوتا ہے البتہ بلغمی مزاج والوں کے لیے اس کا اعتدال سے پینا کسی حد تک فائدے مند ہے دماغ و حساب میں تحریک پیدا کرتی ہے جسمانی تھکان دور ہو جاتی ہے سردرد نیند ونودگی کے غلبے میں یہ کافی مفید ہے تلف تحقیقی رپورٹس میں چائے نوشی کی عادت مقصوص اتسام کی کینسر فالج امراض کلب وغیرہ میں مفید ثابت ہوتی ہے کیلیفورنیا انیسٹی کی محقق لنور ایراب کی ایک تحقیق کے مطابق چائے میں شامل اجزہ بلڈ پیشر کو کم کرنے اور دورانے خون کے افعال کو بہتر بنانے کے کام آئیں چائے کی دریافت کا سہرہ ایک چینی کسان کے سر ہے ابتدائی دور میں چائے کو کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کہیں اس پودے کو بطور سبزی استعمال کیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ کھانے سے مشروب کی حیثیت چائے نے صرف پندرہ سو سال کب افتیار کی جب کسی نے حادثاتی طور پر دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے نہایت ذائقہ دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں بھی اس مشروب کو بہت پسند کیا جاتا ہے تفاتر میں ڈیوٹی کے دوران ٹی بریک کی روایت عام ہے یہاں چائے کی ہوتلوں پر رات گئے تک بیٹھے رہنے کا بھی رواج ہے اسی وجہ سے پاکستان میں چائے کے کاروبار سے لاکھوں لوگ منسلک ہیں ویسے تو چائے کی لاتاداد اقسام ہیں لیکن ہمارے ملک میں دودھ پتی چائے سبز چائے الائچی ملی چائے یعنی مسالہ چائے اور کشمیری چائے ہی مشہور ہیں ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیچ کو لائک کیجئے اللہ حافظ